ان کو جو دورے پڑھتے ہیں کبھی کہیں مرے ہوتے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں جو کمینی عورت ہے جو قتل کرواتی ہے جو فرمائشی قتل کرواتی ہے آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ ملک پاکستان کا اصل دشمن کون ہے کون ہے جو لوگوں کو ننگے کرتے ہیں یہ جو زیاء الحق نے پکر کے پھانسی دے دی ذلوکار علی بھٹو گیارہ سال کے لیے براج مان ہو کے مسیبت کو ہمارے سر پہ مسلط کر دی ہے جس کا نام نواز شریف ہے نام مرتا ہے حرام دا پتہ نہیں کتنی کمر لکھوا کے یہ آئے ہیں یہ کلال مسجد میں جو نمازیں پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے بچے تھے بہنیں تھی مائیں تھی بیٹیاں تھی کس طرح گناہ انہیں طریقے سے ان کو مارا کیا قصور تھا ان کا مریم نواز کہتی ہے کہ عمران خان نے خاص طور پر پختون خواہ سے دہشتگرد منگوائے ہوئے ہیں آپ بتا سکتی ہیں کہ پختون جو ہیں وہ کیا دہشتگرد ہے یہاں پہ جو پختون ہیں وہ ہمارے پیارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں ہمارے بیٹے ہیں ہم ان کو ہم تو ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنے گھر بار ہر چیز چھوڑ کے خان صاحب کی حفاظت کے لیے یہاں کھڑے ہیں ہم ان کو سارا آنکھوں پر بٹھاتے ہیں اور جانتا کہ آپ مریم نواز کی بات کر رہے ہیں مریم نواز تو وہ عورت ہے جس نے عرش شریف جیسے معصوم انسان کا بہمانہ قتل کروایا اس نے اور پھر اس نے ویڈیو دیکھی ان کی اور پھر اس نے اسے دن ابھی ملک پاکستان میں ان کا جسد خاکی نہیں آیا تھا اس عورت نے دیوالی منائی ہندووں کے ساتھ اظہار یک جتی کیا تو اس عورت کو سیریس لینے کی کیا بات ہے وہ تو بہت ظالم عورت ہے سفاق عورت ہے وہ بہت بہت زیادہ اس نے جو کارنامی کیے نا وہ سیاترین حروف سے لکھے جائے گا اس کا نام کہ وہ ایک ایسی عورت تھی جس نے ہندہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جس نے کتام کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اتنی بری عورت ہے اتنی ظالم عورت ہے اچھا پرویز علیہ صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا اور جو مغزاکرات کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پیٹی آئی والے حکومت حکومت کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا تو یہ کام کیا کس نے نہیں تو یہ جو ان کو اب یہ مانتے نہیں اب یہ کہتے ہم نے یہ بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں کیا تو وزارتیں لینے کی ان کو بہت شوک پڑا ہوا تھا کیوں آئے تھے پاکستان ایک فڑا فڑ نہ دو کہ شیروانی پین کے وزیراعظم بن گیا کوئی یہ انہوں نے تو پاکستان کو ایسے بنا دی ہے کہ ایسے بنا دی ہے کہ عوام سے ڈرتے ہیں عوام کے اندر نہیں آتے اب جو پرویز میں شرف بہت شیمفول ہے اگر ان میں اتنی اگر یہ کارکار ہے تو پھر بتائیں کس نے کیا بتائیں پھر ہمیں پھر آ کے جواب دیں بتائیں کون ہے جس نے آزم سواتی صاحب کے ساتھ ایسا کیا اتنے انسان کے ساتھ کون ہے جو آج بھی آلیا مین گنڈاپور کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے کون ہے جس نے شباز گل کے ساتھ کیا بتائیں یہ جواب دیں یہ کیوں نہیں دیتے جواب ان کو بزارتیں چاہیئے منسٹریاں چاہیئے ان کو یہ مسئول بچوں کی طرح جیسے بچے کارکار گئتے ہیں مجھے میں نے نہیں پتا انہیں کیتا ہے انہیں کیتا ہے کنے کیتا ہے بتاؤ کس نے کیا تھا یہ سب کچھ کس نے کھلوار کیا ہمارے ملک کے ساتھ کون ہے جو ماں کے بچے گودے سونی کر رہا ہے کون ہے جو عورتوں کے سواگ جو ہے کر رہا ہے کون ہے جو بیل باس کر رہا ہے برحانہ کر رہا ہے مسلمان ہیں کہ کون ہے وہ جو بھی کوئی ہے بتائیں پھر یہ اچھا عمران خان صاحب کو پتا ہے ان لوگوں کا خان صاحب نے تو سب کچھ بتا دیا ہوا ہے خان صاحب کی جو جنگ ہے وہ بیٹا ایج ان کی جو جنگ ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پہ ان کی جنگ ہار اس ملک کے ساتھ ہے جو پاکستان میں لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ کی سربلندی نہیں چاہتا جو وہ لوگ جو ختم نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ناموس پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ لوگ وہ لوگ ہمارے خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں اس میں اسرائیل ہے امریکہ ہے انڈیا ہے اسرائیل کو ایکسپٹ کیا ہے میں یو اے میں سترہ سال سے رہ رہی ہوں تو اسرائیل کے لیے انہوں نے الگ سے بنا لیا ہوا ہے ائرپورٹ اور انہوں نے وہاں پہ دیوالی منائی جاتی ہے لیکن بارہ ربیل اول شریف کا ایونٹ نے ہی منائی جاتا وہاں پہ دس محرم اور حرام کو وہاں پہ کوئی ختم نہیں دلائی جاتا کچھ نہیں ہوتا یہی کچھ یہ ہمارے ملک میں کرنا چاہتے ہیں خان صاحب کھڑے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اور یہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں ہمیں بھوک بھی پسند ہیں ہمیں موت بھی پسند ہیں ہمارے بازو ٹوٹ جائیں ٹانگیں ٹوٹ جائیں جو مرضی ہو جائے لیکن ناموس رسالت کے معاملے میں نہ کوئی کمپرومائز تھا نہ ہے اور نہ ہوگا اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جو وہ فیصل قریشی ہیں ہمارے اداکار آج وہ جس محاذ پر لڑ رہے ہیں کچھ ایسی ویڈیوز آئیں ہیں جو ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری جو مقدس ہستی ہیں ان کے بارے میں انتہائی خطرناک انتہائی نازیبہ ویڈیوز ہیں اور اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے انہوں نے کہا تھا دیکھنا کچھ دن بعد کوئی نبوت کا دعویٰ بھی کر لے گا ایک عورت نے کیا نبوت کا دعویٰ جان بوجھ کے اس طرح سے کہا رہے ہیں ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کوئی گلی سے اٹھے تو نبوت کا دعویٰ در سے اٹھے کہ یہاں پہ قتل ہو گھا رہا تو پتہ نہیں یہ لوگ بیٹا کہاں سے آئے ہیں یہ کون ہے کون نہیں ہے لیکن جو جو بھی ہے انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ملک پاکستان کے ایک ایک دشمن کو کیفرے کردار تک پہنچا دو فرون کی طرح گھرک کردو نمرود کی طرح ان کے دماغوں میں مچھر گسا دو یزید کی طرح اس کے اندر جو یزید کے اندر بیماری تھی نا اس کے اندر بچھو تھے کیلے تھے جو مرتا تھا وہ سارے تین سال صرف اس نے انجوائی کیا اپنا اقتدار بہتر مبارک ہستیوں کو کر کے قربان کر کے شہید کر کے زبا کر کے سارے تین سال رہا کے مار گیا اور ہمیشہ کیلئے مردود بن گیا انہوں نے بھی مرنا ہی ہے نا ایک نا ایک دن کب تک ظلم چلے گا کب تک چلے گا ظلم کب تک ہم اپنے پاکستانی مروادتے رہیں گے کب تک ہم امریکہ کے مطلب گلامی کرتے رہے کیوں کریں ہم گلام ہیں اپنے پاک نبی کے ہم گلام ہیں اہلِ بیعتیت ہار کے ہم نہیں کسی کے گلام ہم کسی کے گلام نہیں ہم اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے قائد ہمارے لئے کھڑے ہیں اپنے لئے نہیں کھڑے ان کے پاس ہر چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی ہے کہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے ایسی اب یہ بنا ہوا ہے منیس وزیراعظم شباہ عزت کیا ہے اس کی بچہ بچہ کتنی میمز بنی ہوئی ہیں اس کے بیگرز ہیں وہ بیگرز ہیں بیگرز ہیں یہ لوگ کھا بے کھائی جاتے ہیں چلو جی یہ وہ ایسے مل کے سارے چور ڈاکو ایک ایک ہو گئے ہیں ایک ہو گئے ہیں زرداری بھی اتنا ان کے لئے ہو گیا وہ جو بلاول ہے تو اس کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ اس کی والدہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا وہ پھر ان کے ساتھ ہو گیا ہمارے تو یہاں بچے کو کسی کے ماں کو کوئی کہہ دے نا اوے بی بی تو وہ تو اس کی ویسے جان نکال دے کہ تم نے میری ماں کو اس طرح سے کیوں بلایا اس کی ماں کے برنہ تصویریں پھینکیں اس کو کوئی گھرز ہی نہیں ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اور ابھی تو یہ بھی سنا تھا کہ وہ اس کو بھی لے کر آنا چاہتے ہیں وہ جو قاتل ہے ہے وہ کیا نام ہے عطاف حسین اہم کی اہم کا کہ ابھی اور آئے جو وام کو قتل کریں قتل عام کریں وام کا تو بس یہ ظلم کی حد ہے اخیر ہے کتابوں میں پڑھتے تھے سنا تھا یزیدی دور پڑھتے تھے بوتر ہوتے تھے اور آج دیکھ لیا کہ یزیدی دور کیسا ہوتا ہے بولنے پہ ایسے کیا جاتا ہے زلی شاہ کو اس وجہ سے مار دیا گیا کہ وہ کہتا تھا امپورٹڈ سرکار نامنظور یا وہ یہ کہتا تھا عمران خان زندہ باد اس کے علاوہ تو اس نے کچھ نہیں کہا عرشہ شریف بھئیہ تو وہ ہے جس کے باپ بھی شہید جس کے بھائی بھی شہید وہ اکیلے وارس تھے گھر والوں کے اکیلے محرم تھے اپنی والدہ کے اپنی اہلیہ کے اور اپنی بیٹی کے اپنی بتیجی کے کیا کیا انہوں نے یہ کیا ہے چون کس لیے زندگی موت تو اللہ دیتا ہے مارتا بھی وہ ہے پیدا بھی وہ کرتا ہے کون ہے ظالم جو فرون کی طرح سوچ کے بیٹھا ہے کہ میری مرضی میں جس کو چاہوں زندہ رکھوں جس کو چاہوں مار دوں ابھی کہہ رہے ہیں مراد سعید کو مارنا ہے مار کے دکھائیں مراد سعید کو اللہ تعالی زندگی تندرستی دے اسے اللہ رب العزت اور جو ہمارے بچارے جو ادھر ہیں یوکے میں جو میجر آدل راجہ صاحب ہیں اور حیدر مہدی صاحب ہیں جو بھی اس ملک کے لیے کھڑے ہیں یہ گدار ہیں گدار ہیں ہم سارے پھر گدار ہیں بائیس کروڑ عوام گدار ہیں پھر یہی سارے مہی بیوطن ہیں کون مہی بیوطن ہیں نواز شریف شباز شریف مریم نواز وہ مہی بیوطن ہیں جو مائنر سجری بھی باہر سے کرواتی پاکستان کو اس کابل نہیں سمجھتی کوئی ہسپیٹل اس کابل نہیں اس کی مائنر سجری بھی ہو جائے چھینک بھی آتی ہے تو دفعہ ہو جاتے پلیٹ لیٹس گی رہے ہیں تو جی وہ مرجے کا ہے اس کو بے جو بے جو بے جو اب ساری دنیا کی سہریں کر رہا ہے پاکستان کیوں نہیں آ رہا ہے پھر اوپر سے کہتے ہیں جب تک ہمارے قائد نہ آئے تو اب جا کہا ہم الیکشن پھر لے کر آؤ قائد ہو کس نے منع کی ہے کیوں نہیں آتا وہ پاکستان میں آئے الیکشن لڑے اور کوئی بندے بن کے آئے یہ کیا ہے شب خون مارا یہ کیا ہے ججوں کو گالیاں دے دیں آوڈیو ویڈیوز جاری کر دیں بلیک میل کیا ججز بھی ہمارا کھاتے ہیں سارے ایم پی ایم این ایز ہمارا کھاتے ہیں آرمی ہمارا کھاتی عدلیہ ہمارا کھاتی اور ہمیں مارتے ہمیں زمین میں تنسائی جا رہے ہیں ہمارے بچوں کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں یہ لوگ بہت شکریہ بہت شکریہ